بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو ذر غفاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنج ند نیوز بحر ہند میں اسرائیلی جہاز پر حملہ بحر ہند کے شمال میں اسرائیل کے ایک بحری جہاز پر حملے کی خبریں موصول پور رہی ہیں سہار ٹی وی چینل نے شمالی بحر ہند میں اسرائیل کے ایک بحری جہاز پر حملے کی خبر دی ہے سہار ٹی وی کے مطابق اسرائیلی بحری جہاز پر کسی نامعلوم ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہے اور جہاز آگ کی لپیٹ میں ہے اور اس سے بلند شولے اٹھ رہے ہیں سہار ٹی وی نے بتایا کہ اسرائیل کا یہ بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی سمت بڑھنے سے قابل سعودی عرب کی جدہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تھا رپورٹوں کے مطابق ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں قبول نہیں کی ہے اور ابھی یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور کس کا ہاتھ ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی بحر ہنگ میں جس بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ اسرائیل کا ہے لیکن اس کا عملہ اسرائیلی نہیں ہے اسرائیل کے ٹی وی چینل پر گفتگو کے دوران ایک فوجی ماہر نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ ایران نے کیا اور یہ بحری جہاز ایک اسرائیلی تاجر کا ہے رویٹرز نے بھی بتایا ہے کہ اسرائیلی حکام نے اس ایک اسرائیلی بحری جہاز پر حملے کی تصدیق کی ہے لیکن اس کی تفصیلات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے سعودی عرب کے الہدس ٹی وی چینل نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ حملہ ایک میزائل سے کیا گیا ہے سہا ٹی وی چینل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے کے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی انسان کی جان نہ جائے اور وہ صرف مد مقابل کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہی ابو ذرف غفاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات